کربلا دیا ماما اُتنا دیا لاشا دے ٹکڑے لیل عبد یا بچ سینا ماما کربلا دیا ماما سبر دے مالک نوم سین لیلہ کے ازن جے دے میں تے میں سبر دی ساج جے ایک بردے سین جو ساگ ہٹا ماما کربلا دیا اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفت خدا بزرگ برطر اللہ کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر ایک نظام ہے اور درود السلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ محمد کے نام اسلام علیکم ناظرین ذلفقہ ٹی وی میں ازاداری ٹرانسمیشن میں اور ہماری کوشش ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں ازاداری ہو رہی ہے وہ آپ تک پہنچائیں اسی طرح ہماری کوشش ہے پاکستان میں کراچی شہر میں جہاں جہاں ازاداری ہو رہی ہے مختلف امام بارگاؤں میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور ہم وہاں سے آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سجادی امام بارگا جو یہ نورت ناظر بات میں زودین ہسپیٹل کے بلکل سامنے یہ واقع ہے یہ یہاں پر امام بارگا جو ہے یہ بہت دور دراز سے لوگ یہاں کے نورت کے علاقے سے جو کراچی کے نورت کے علاقے سے نورت ناظر بات کے علاقے میں ہیں اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں پر اس وقت آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں ذری جو ہے وہ یہاں پر ذری نفس ہوئی ہے اس کے علاوہ ازخانہ سجاوہ ہے اور یہاں پر مجلس کا جو سلسلہ ہے وہ ایک سے دس محرم تک یہ سلسلہ ہے اور اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں پر جو مجلسوں کا سلسلہ ہے وہ ایک سے دس محرم میں مولانا محمد علی نخوی جو ہیں یہاں سے قبلہ خطاب فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا محمد علی نخوی کے ساتھ ساتھ دوسری مجلس جو ہوتی ہے آٹھ سے نو کے بعد دس سے گیارہ والی جو اس میں یہ پنجابی زبان میں مجلس ہوتی ہے سجادی امام بارگا کی جو تھوڑی سی ہسٹری میں بتاؤں کہ یہاں لامہ رشید ترابی جو ایک بہترین عالم دین گزرے ہیں ان کی بھی قبر مبارک ہے ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہ اس امام بارگا کے سامنے جو ہے بہت بڑی روڈ ہے جو علامہ رشید ترابی روڈ کے نام سے مشہور ہے اور یہ گورنمنٹ نے اس زمانے میں علامہ رشید ترابی صاحب کے نام پر یہ روڈ رکھی تھی تو ہم آپ کو یہ ساری چیز دکھائیں گے امام بارگا بھی دکھاتے ہیں اور تھوڑا اس کے بارے میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی دکھاتے ہیں اور علامہ رشید ترابی صاحب کی قبر بھی دکھاتے ہیں جہاں پر اس اجادی امام بارگا میں وہ قبر جو ہے یہی کرواست ہے ماما باما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما اتنا دیا اللہ اچا دے ٹکڑے لے یا لا پیدیا میچ سہرا باتا پہلے پیغام دیجے کہ یہ جو ملک کے اور شہر کے حالات ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے زیادہ جائم چیز ہیں وہ امن اور اتحاد کی ضرورت ہے سب سے پہلے اور یہ جو شخصیت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام متو امت مسلمہ کے لئے یقصہ ہے تو اس ماہ میں ہمیں اترام کرنا چاہیے اور مل کے محرم کرنا چاہیے بارک اس کے علاوہ یہ جو مجل سے آزائے یہ کراچی کا سب سے بڑا پنجاوی پرام ہے سب سے بڑا سب سے بڑا پرام ہے کبھل کا مسکی تین سے چار ہزار تعدات ہوتی ہے اور ابھی مومنین آ رہے ہیں اور یہ انیس سو سیتر مسکی بنیاد رکھی گئی اور آج اس کا چھل سمس سالہ نہ پرام ہے اور اس میں جو مرکزی کردار ہے یہ حسینی سجادیہ کے انتظامی ان کا تاؤن ہے اور لاوہ برادری ذلہ چکوال ان کا خصوصی تاؤن ہے اور یہ میں سوال سے تمام مومنین سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پرام میں شرکت آگر اور ہمیں اچھی رائے دیں اور ہمارے پرام میں رہنک دوسرے اور یہ بتائیے گا کہ قبلہ نام بتائیے گا قبلہ کون خطاب فرما رہے ہیں یہاں سے ان کے بھی بارے میں اس دفعہ دو ہم جو ہمارے ذاکرین ہیں وہ ایک نازم حسین فتیان ہے ذلہ جھنگ سے ہیں اور دوسرے جو ہمارے ذاکر ہیں علی عباس چانڈیا ان کا تعلق راجن پور سے اللہ مرشید رب ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور یہ حسین سجادیہ کی جو عمارت ہے جو ایک مشن ہے اس میں علامہ صاحب کا مرکزی اور بنیادی بنیادی کردار ہے یہ سجاد کے مخلص دوستوں میں شمار ہیں جو کہ یہاں کے بانی تھے اور ان کی جو خدمات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جذبات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی علمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کو اس لیے یہاں تفن کیا گیا ٹھیک ہے اور جب تک یہاں یہ عشرہ مورم پڑھتے رہے بجالس پڑھتے رہے یہ بغیر فیز کے پڑھتے رہے بڑے مخلصانتیں اور بہت ایک کردار مجھو اس کہنا سجادیہ کی تاریخ اور کردار ان کے بہت ہی خدمات ہیں میں شاید پوری تربیان ہی نہ کر سو گئے اور یہ ان کا مزار ہے ہمارے صدائیہ یہ دکھا رہے ہیں یہ یہ جو ان کی قبر مبارک ہے یہ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر علامہ رشید ترابی صاحب کی قبر اور یہ اس کی تعمیرات میں ہیں نا کہ میر صاحب ہیں خیرپور کے مراد علی خان تالپور یہ ان کے خصوصی تعمیرات ہوئی ہے خیرپور کے جو میر صاحب ہیں جن کا پتہ آپ کو تالپور صاحب غلام علی تالپور صاحب ان کے کاموں سے پوری بڑھنے میں بڑی خوبصور ہے آپ سے جو ذرا لیکھ بھی رہے ہیں اور بھی موسیقی 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 آخر میں میں آج ذلقار ٹی وی کا مشکور ہوں انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پرورام شرکت کی اور اس پرورام کی کوریج کی اور اس سے ہمارے حاصل بلاند ہوئے ہم انہوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں بہت شکریہ ہم بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ فرش اعظہ جو انہوں نے بچھائی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت میں جو ان کی خبول فرمائی جو عبادت کر رہے ہیں بہترین عبادت ہے یہ فرش اعظہ بچھانا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھنے والے تمام ناظرین ذلقار ٹی وی دیکھتے رہیے گا ہم آپ کو اور بھی اس حوالے سے تھوڑا سا ہم مختلف منبارگوں کو آپ تک پچھائیں گے خبران آپ تک پچھائیں گے بہت شکریہ کربلا دیا ماما بہت شکریہ